اسلام علیکم ڈاکٹ صاحب میرا نام غلام مجدد ہے میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں آپ کا یہ فیس بک لائیو میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ آپ کا بڑا نام ہے تو میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں تو ویسے اپنی نارمل لائف جی رہا ہوں مجھے کوئی سمٹم بھی نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ کا بڑا شکر ہے فضل ہے لیکن مجھے میرا گال بلیڈر میں نے ریموو کروایا تھا کیونکہ اس میں سٹون تھا تو میں نے اس کا آپریشن کروایا تھا تو اس سے پہلے جب الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا تو اس میں جو ڈاکٹر تھے انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کا فیٹی لیور ہے تو میں آپ سے بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو فیٹی لیور ہے اس کے کوئی پری کاشنز یا اس سے کوئی فیوچر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا تو کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ میں اپنی روٹین میں کیا چیزیں کروں جس سے یا یہ کوئی 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 کرٹیکل ایشو تو نہیں ہے میرے لیے تھینکیو ڈاکٹر صاحب تھینکیو بہری مچ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ سٹیٹ اوے اور وقتی طور پر کوئی پریشان ہونے کی تو بالکل کوئی بات نہیں ہے لیکن تھوڑا سا کانشیس ہونے کی ضرور ضرورت ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جا کے فیٹی لیور کے بارے میں دو تین ویڈیوز بڑی ڈیٹیلڈ میں نے بنائی ہوئی ہیں ان کو کسی فارق ٹائم پر دیکھ لیجئے گا اور پھر آپ کے جتنے دوستوں کو فیٹی لیور ہے ان کو بھی یہ دکھا دیجئے گا تو فیٹی لیور سٹریٹ اوے تو آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی فکر کی بات ہے لیکن تھوڑا سا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک لائف سٹائل ہے کہ جس طرح کی ہماری موڈرن لائف ہے اس میں ہم کھانے جو ہیں وہ زیادہ جنگ فوڈ کھاتے ہیں ریگولر ایکسرسائز اور اورگینک فوڈ ہماری لائف میں کم سے کم ہوتی جائے ہیں اور یہ جو عربر لائف ہے اس پورے لائف سٹائل کی وجہ سے یہ فیٹی لیور جو ہے نا ایک اپیڈیمک کی طرح پھیلتا جا رہا ہے تو مجورٹی آف آپ اپنے کولیچ کو دیکھیں گے انکہ الٹرسائن کروائیں گے لٹ اف لپل پھول ہے پھولم اُس موقع تھا ہے جب یہ فیٹی لیور آپ کے لیور کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اگر آپ اپنے الے فٹس کروائیں گے آپ کا الٹ یا اسٹ زیادہ ہے تو دیکھ میرز کہ یہ فیٹی لیور ڈیمیج کر رہا ہے آپ کے لیور کو اور یہ پھر ڈیمیج اگر ٹین فیفٹین یرز چلتا رہے تو اس کا ان کے پروڈکٹ یہ ہوتا ہے کہ لیور سکڑ جاتا ہے اور وہ پھر ریورسیبل نہیں ہوتا تو آپ اپنا الٹرا سم پر اگر فیٹی لیور ہے لفتز کروا لیں اگر نورمل ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر تھوڑے سے اب نورمل ہیں تو پھر تھوڑا سا سیریس ہو جائیں کو ورزشویرا کریں اپنی خوراکوں کا ڈاون کریں اور یہ فیٹی لیور ریورسیبل ہو جاتا ہے دو تین مہینے کی آپ افیٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو all the best and thank you very much کہ آپ نے اپنے بارے میں تھوڑا سا concern show کیا I hope کہ یہ میرا جواب اور میری ویڈیو آپ کے لیے helpful ہوگی اور آپ اپنے فیٹی لیور کو واپس نورمل کر سکیں گے all the best